ملک بھر میں کنٹونمنٹ ووڈز میں پولنگ جاری 41 کنٹونمنٹ ووڈز کے 206 ووڈز میں سے 1560 امیدوار میدان میں ہیں پولنگ 108 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس رینجرز اور ایف سی اہلکار تائنا ملک بھر میں کرونا کی قاتل لہر بے قابو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 58 افراد دم توڑ گئے امواد کی مجموعی تعداد 26720 ہو گئی 3153 نئے مریض وبا کی لپیٹ میں آ گئے مضبط کیسز کی شرح 5.45 پیسد رہی انسی اوسی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57792 ٹیسٹ کیے گئے افغانستان کا معاملہ خطے کے ممالک کے لیے اہم چیلنج پاکستان کا کردار خطے میں قلیدی مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید کی میزبانی میں چین ایران روس وزبکستان ترکمانستان قازکستان اور تاجکستان کے انٹیلیجنس سربراہان کی بیٹھک افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال خطے میں دیر پا آمن اور استحکام کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو بھارت نے بیس سال سے ہمارے خلاف مہم شروع کی ہوئی ہے کابینہ میں کسے رکھنا ہے کسے نہیں افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے ترجمان طالبان سحیل شاہین کی بول نیوز کے پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں گفتگو کہا افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی نائن الیون میں کوئی افغان ملوث نہیں تھا بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کر رہا ہے پانچ شیر کی فتح میں پاکستانی فوج کا کوئی کردار نہیں بھارت ہمارے خلاف چیاست کیم چلا رہا تھا انڈی ایس اے کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف دہشتگردی کر رہا تھا بھارت کو عالمی سیاست میں مو کی کھانا پڑی شیخ رشید کی گفتگو کہتے ہیں خطے میں آمن کے لیے پاکستان اور عمران خان کا اہم کردار ہے حکومت الیکشن کمیشن پر حملہ کر رہی ہے الیکشن کمیشن اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے حملہ آور ہونے والوں کو نا اہل کرے بلاول کا مطالبہ بولے تخت لاہور اور سیلیکٹڈ کراج نہیں چاہیے اگر نون لیگ اور مولانا مان جائیں تو اس حکومت کو نکال سکتے ہیں کے الیکٹرک بل میں کم سی ٹیکس کی وصولی وفاق اور سندھ حکومت آمنے سامنے اسد عمر کہتے ہیں بجلی بل کے ذریعے کم سی ٹیکس کی اجازت نہیں دیں گے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا بجلی کے بلوں میں ٹیکس وصولی کے لیے نیپرا اور وفاقی حکام سے بات ہو گئی ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی بہاب اسد عمر پر بھڑک گئے کہا کہ ایم سی کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے ہمارے راستے میں روڑے ناٹ کائیں کومیڈی کے بیتاج بادشاہ عمر شریف کی طبیعت شدید ناساس پاکستان کا لیجنڈ فنکار دعاوں کا طلبگار ایک ایک لمحہ اہم قرار حکومت نے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا امریکہ منتقل کرنے کے لیے انتظامات جاری وزیر اطلاعات اور گورنر سندھ نے آیادت کی ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی معاونے خصوصی فیصل سلطان کہتے ہیں داکٹروں سے عمر شریف کے علاج سے متعلق بات چیت ہوئی ہے ہر ممکن مدد فراہم کریں گے میدان جنگ میں جرت و بہادری کی تاریخ رکم کرنے والے جنگ ستمبر کے ہیرو میجر راجعہ عزیز بھٹی شہید کا چھپنوہ یوم شہادت قوم کا عظیم سفوت کی قربانی پر خراج عقیدت دی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں میجر عزیز بھٹی شہید نے مثال خیادت اور بہادری کا مظاہرہ کیا بے مثال شجاک کے اطراف میں میجر عزیز بھٹی شہید کو نشان حیدر سے بھی نواسا گیا اور پاکستانی پہلوان انعام بٹکی شدیر خان کے نام کر دیا ایک اور پاکستانی پہلوان زمان انور نے برانز میڈل حاصل کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے